امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے صاحبو اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمہ داری کا احساس ہی ہے اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شترے بے مہار بن جائے گا یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح ایک خاندان، ایک طبقے، ایک قوم اور تمام دنیا کے انسانوں کے معاملے میں بھی صحیح ہے ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے ایک طبقہ بھی جب ذمہ داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم ڈھانے میں اسے کوئی تعمل نہیں ہوتا ایک قوم یا ایک سلطنت بھی جب اپنے آپ کو اتنا طاقتور پاتی ہے کہ اپنی زیادتی کے کسی برے نتیجے کا خوف اسے نہیں ہوتا تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کمزور بکریوں کو پھارنا اور کھانا شروع کر دیتی ہے دنیا میں جتنی بدمنی پائی جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے جب تک انسان اپنے سے بالا تر کسی اقتدار کو تسلیم نہ کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے عمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے اس وقت تک یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ظلم کا دروازہ بند ہو اور صحیح امن قائم ہو سکے اب مجھے بتائیے کہ ایسی طاقت سوائے خداوند عالم کے اور کون ہو سکتی ہے خود انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس انسانی گروہ کو بھی آپ یہ حیثیت دیں گے خود اس کے شترے بے مہار ہو جانے کا امکان ہے خود اس سے اندیشہ ہے کہ تمام فیرونوں کا ایک فیرون بن جائے گا اور خود اس سے یہ خطرہ ہے کہ خودگرزی اور جانبداری سے کام لے کر وہ بعض انسانوں کو گرائے گا اور بعض کو اٹھائے گا یورپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجلس اقوام بنائی تھی مگر بہت جلدی وہ سفید رنگ والی قوموں کی مجلس بن کر رہ گئی اور اس نے چند طاقتور سلطنتوں کے ہاتھ کھلونا بن کر کمزور قوموں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی اس تجربے کے بعد اس عمر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ خود انسانوں کے اندر سے کوئی ایسی طاقت برامد ہونی ناممکن ہے جس کی بعض پر اس کا خوف فردن فردن ایک شک سے لے کر دنیا کی مختلف قوموں اور سلطنتوں تک کو قابو کر سکتا ہو ایسی طاقت لا محالہ انسانی دائرے سے باہر اور اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے اور وہ صرف خداوند عالم ہی کی طاقت ہو سکتی ہے ہم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ خدا پر ایمان لائیں اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو فرما بردار جائیت کی طرح سکرد کر دیں اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ بادشاہ ہمارے کھلے اور چھپے سب کاموں کو جانتا ہے اور ایک دن ہمیں اس کی عدالت میں اپنی پوری زندگی کے کارنامے کا حساب دینا ہے ہمارے شریف اور پورامن انسان بننے کی بس یہی ایک صورت ہے دینی کتب کی مزید آڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز ایکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں